بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شبیس رمضان المبارک شب قدر کی رات صرف یہ آٹھ نمافل اس طرح سے ادا کر لو آٹھ نمافل ادا کرنے کے بعد آپ وہ سب کچھ ملے گا جو ساری عمر نہ مل سکا وہ سب کچھ اللہ عطا کرے گا جس کی آپ نے ہمیشہ طلب کی صرف اس ایک رات کی عبادت سے اللہ تعالی اتنا زیادہ نمازے کا اتنی زیادہ نعمتیں عطا کرے گا جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تو دوستو میں بات کر رہا ہوں ستائیس رمضان المبارک کی رات یعنی کہ شب قدر کی رات کی شب قدر کی رات کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شہان ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخر عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرو رمضان المبارک کے آخر عشرے کی تاقراتیں کونسی ہیں اکیسی رات، تیسی رات، پچیسی رات، ستائیسی رات اور انتیسی رات لیکن بہت سے بزرگان دین صحاب اکرام کا کہنا ہے کہ شب قدر کی رات ستائیسی رات ہے تو الحمدللہ ستائیسی رات بھی آج آ چکی ہے اس رات کو آپ نے ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرنا اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالی نے ہزار بہینوں سے افضل قرار دیا ہے اب ہزار مہینے کے تراثی برس اور چار ماہ بنتے ہیں تو جو انسان کے یہ ایک رات عبادت میں گزری اس نے تراثی برس چار ماہ کا زمانہ عبادت میں گزارا اب تراثی برس کا زمانہ کم مز کم ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اشاد فرمایا خیر من الفی شہر کے اللہ رب العزت جتنا زیادہ عجر اتا فرمانا چاہے گا اتا فرما دے گا اس کے عجر کا اندازہ انسان کے بس میں نہیں ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں شب قدر کی رات کو لیلہ تل قدر کی رات بھی کہتے ہیں یہ لیلہ تل قدر انتہائی برکت والی رات ہے اس کو لیلہ تل قدر اس لیے کہتے ہیں اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیا جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے امور اور خدمات پر معمور کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کے دیگر راتوں پر فضیلت ہے اس لیے اس رات کو لیلہ تل قدر کہتے ہیں موتع امام مالک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر اگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمری میں سابقہ عمروں کے برابر عمل کیسے کریں گے بس آپ کو لیلہ تل قدر اتا فرما دی گئی جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اس کی تعاید حضر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ کی بارگہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے ایک ہزار مہا تک اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کیا تھا تو آپ نے اس پر توجہ کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لئے عرضو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک عمال بھی کم ہوں گے تو اس پر اللہ تعالی نے شب قدر انعیت فرمائی اسی طرح حضرت انس بن مالکس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کیامت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ جو تم پر سایہ فغن ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا اور اس رات کو گی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعہ تن محروم ہو تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں یہ حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے تھا کہ جیسے حالات جا رہے ہیں لوگوں نے اسلام سے مو پھیر لیا ہے لوگوں نے سوشل میڈیا کو اختیار کر لیا ہے شرم و حیاء آنکھوں سے ختم ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود میرے بہت سے ایسے بھائی ہیں میری بہت سے ایسی بہن ہیں ایسی مائیں ہیں جو اپنی ساری ساری رات کو عبادت میں گزارتی ہیں تو دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو ہرگز ضائع مت کیجئے گا سال میں یہ رات صرف ایک مرتبہ نصیب ہوتی ہے اور اگر اس رات کو بھی غفرت میں گزار دیا اس رات کو بھی لہو لہم میں گزار دیا تو پھر ہم کیسے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی تو پھر یہ کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بروز قیامت ہم اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے دوستو یہ سب کچھ پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے تو اللہ تعالی نے یہ رات نصیب کی ہے اس رات اللہ کو راضی کر لیں اللہ کو منع لیں موقع ملائے ہو سکتا ہے کہ زندگی میں یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیزنس پر کرتا رہوں گا اس رات ویسے تو بہت سے عبادات کی جاتی ہیں آپ اس رات میں ذکر و اذکار کریں نوافل عدا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں کسلت سے درود پاک پڑھیں توبہ و استغفار کریں اور بھی جو وضائف آپ نے آپ پڑھنا چاہیں ان وضائف کو پڑھیں لیکن ان تمام عمال کے ساتھ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل بھی آپ نے ضرور کرنا ہے جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں دوستو یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں روٹنے والی رات ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اس رات میں سمیڑ لو اس رات کو ضائع مت کرنا اور یہ آٹھ نوافل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جس طریقے سے بتاؤں گا اس طریقہ کار سے آپ نے یہ آٹھ نوافل ادا کرنے ہیں تو پوری رات آپ کے پاس ہے پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان آٹھ نوافل کو ادا کر سکتے ہیں لیکن ان آٹھ نوافل کو آپ نے دو دو کر کے پڑھنا ہے دو نوافل آپ نے ادا کیے سلام پھیر لی پھر دوبارہ دو نوافل کی نیت کرنی ہے سلام پھیرنی ہے پھر دوبارہ دو نوافل کی نیت کرنی ہے سلام پھیرنی ہے اور پھر دوبارہ دو نوافل کی نیت کرنی ہے اور سلام پھیرنی ہے اب یہ دو دو نوافل کی جو آپ نے نیت کرنی ہے نیت آپ نے ایک ہی کرنی ہے وہ نیت یہ ہے دو رکعہ نماز سلوات الحاجات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خاص اللہ واسے مو میرا کعبہ کی طرف اللہ اکبر اس طریقہ کار سے آپ نے دو نوافل کی نیت کرنی ہے نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعہ میں سورت فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہیں اسی طرح دوسری رکعہ میں بھی آپ نے سورت فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہیں اور پھر آپ نے اسلام پھیڑنی ہے اس طرح آپ کے پہلے دو نوافل مکمل ہو جائیں گے پھر اسی طریقہ کار سے آپ نے دوبارہ دو نوافل کی نیت کرنی ہے کہ دو رکعہ نماز نفل سلوات الحاجات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خاص اللہ کے واسے مو میرا کعبہ کی طرف اللہ اکبر ان نوافل میں بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے سورت فاتحہ کے بعد دونوں رکعہ میں سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہیں یہ دو نوافل ادا کرنے کے بعد دوبارہ دو نوافل کی آپ نے اسی طریقہ سے نیت کرنی ہے ان نوافل کو بھی ادا کرنے کے بعد آخری دو نوافل کی نیت بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے کرنی ہے اور ہر رکعہ میں سورت فاتحہ کے بعد آپ نے سات مرتبہ سور اخلاص پڑھنی ہے جب آپ یہ آٹھ نوافل ادا کر لیں یہ آٹھ نوافل آپ پڑھ لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اول تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں ایک بار سواب کے نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھئے گا تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ اللہ السامد اللہ السامد اللہ السامد ان کلامات کا ذکر کرنا ہے ان کلامات کا ورد کرنا ہے جب آپ سو مرتبہ اللہ السامد پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ اللہم اجرنا من النار اس دعا کو پڑھنا ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں پہلے نمبر پر آٹھ نوافل دو دو کر کے ادا کر لیے اس کے بعد ایک سو مرتبہ اللہ السامد کا ورد کر لیا اس کے بعد ایک سو مرتبہ اللہم اجرنا من النار اس دعا کو پڑھ لیا تو اب اس کے بعد آپ نے آخر میں تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر دروت و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر آجزی کے ساتھ مسکین بن کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے سب سے پہلی دعا اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگیے گا کہ اے میرے پروردیگار میرے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گناہوں کی معافی کی دعا مانگنے کے بعد اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیں گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا مانگیں اپنی اولاد کی عمروں میں برکت کی دعا مانگیں امن و سکون کی دعا مانگیں پریشانیوں سے نجات کی دعا مانگیں جو آپ کا دل چاہے آپ وہ دعا اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگیں یقین جانو کہ یہ رات قبولیت کی رات ہے یہ رات انعامات کی رات ہے یہ رات اللہ رب العزت کی رحمدوں کی رات ہے تو اس رات کے ایک ایک لمحے سے فیدہ اٹھائیں اس رات کے ایک ایک پل سے فیدہ اٹھائیں اس رات کو ہرگز ہرگز آیا مت کیجئے گا پھر دیکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر مستردھار بارش کی طرح برستی ہیں پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا اللہ کا حبیب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا آپ کی دنیا بھی سور جائے گی آخرت بھی سور جائے گی آئیے اس بابرکت اور قبولیت والی رات میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں یہ بڑی ہی برکتوں والی سعادتوں والی گھڑیاں ہیں کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں اے ہمارے مالک و مولا اے دلوں کو قرار دینے والی ذات اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں جتنے بھی دو صحاباب ہمیں سن رہے ہیں اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاشتیں پوری فرما دے ان کے دو غم کرزداریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے اے ہمارے مالک و مولا دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں مولا ان کو صحت عطا فرما ایسی صحت عطا فرما کے بیماری باقی نہ رہے اے مالک و مولا جتنے بھی دو صحاباب سن رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ان کی کیا کیا پریشانی ہیں ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں مولا سب پہ کرم فرما دے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے سب کی دعائیں قبول فرما لے اس ماہ مبارک کا باستہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما اللہ پاک اس مبارک رات مجھے بھی میرے تمام بھائیوں کو بھی میری تمام بہنوں کو خشو و خضو کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی بفائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیرے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے آمین ناظرین اللہ تعالیٰ کے دنانوے نعموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سمع آمین یا رب العالمین جزاک اللہ خیرہ موسیقی